بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں مہرین سبتہ اندیکھ رہا ہے آپ میرا یوٹیوب چینل ناظرین فیصلباد میں نبوت کا دعویٰ کرنے والی عورت کے حوارے سے کچھ بہت ایکسکلوزف انپومیشن میرے پاس پہنچی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں سب سے پہلے مختصران جو لوگ اس کیس کو نہیں جانتے ویسے میرے خیال سے اس وقت تک پورے پاکستان کو اس کیس کے بارے میں پتا ہے اس وقت لوگوں میں بہت جذبات ہیں اشتیال بھی ہے زائر سی بات ہے کیونکہ نبوت کا دعویٰ کرنا یہ بہت بہت بڑا ایک معاملہ ہے دیکھیں جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اور ان کا حکم آجاتے سے آگے کوئی چیز نہیں ہے پاکستان کا قانون بھی کہتا ہے اس طرح کا دعویٰ کرنے والا جو ہے اس کی سزا جو ہے سزا موت ہے اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ آسیہ بی بی جیسے لوگ جو ہے وہ مرک سے پھر کس طرح سے باہر بھید دیا جاتے ہیں اور قانون بھی ان کے آگے بے بس نظر آتا ہے تو اس پر ہمارے بہت سے سوالات اور لوگوں کی تحفظات کھڑے ہو جاتے ہیں جہاں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والوں کیلئے جو سزا تجویز فرمائی ہے اور جو سزا دینے کا حکم دیا گیا ہے اس پر چلنا ہر مسلمان کا فرض ہے لیکن قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا ہے قانون کو کام کرنے دینا ہے اور یہی وعدہ کیا ہے سی سی پیو صاحب نے بھی اور یہی وعدہ کیا ہے وہاں پر موجود جو پولس اس وقت وہاں پر پہنچی ہے تو وہاں پر جو انسپیکٹر صاحب تھے انہوں نے جو ایک وعدہ کیا ہے عوام کے ساتھ لوگوں نے ان کے اوپر اعتبار کیا ہے اور یہ اعتبار اس بنیاد پر کیا ہے کہ اسے سخت سے سخت سزا دلوائی جائے گی اور اس معاملے کو آخر تک دیکھا جائے گا دیکھیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے نا کہ نبوت کا دعویٰ کرنے والا جو شخص ہے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جانا چاہیے وہ اس بنیاد پر ہے وہنہ بہت سے شرکھڑے ہو جائیں گے اسلام کو جسا سے ایک نقصان پہنچایا جاتا ہے اس طرح کے دعویٰ سے اس کا قلعہ کمہ کرنے کے لیے کیونکہ جہاد کا حکم بھی صرف وہی پر ہے نا جہاں پر دین اسلام کو کوئی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو تو یہ بھی اسی جہاد کا حصہ ہے اور یہ حکم و فرمان ہمارے سر آنکھوں پر ہے لیکن یہ کام جو ہے حکومت وقت میں کرنا ہے اور قانون نے کرنا ہے لیکن یہاں پر تین چار باتیں بہت ہی علامنگ ہیں ایک بات میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ خاتون اس وقت کس طرح منظر عام سے غائب ہوگی ہے اور اس خاتون کے شوہر کا کیا کردار رہا ہے تیسی بات میں آپ کو بتاؤں گی کہ پچھلے سات آٹھ سال سے یہ لوگ کتنی تیزی سے اوپر آئے ہیں کتنی تیزی سے امیر ہوئے ہیں ان کے بارے میں کچھ چیزیں ہیں وہ ایکسکلوزیولی اور چوتھا اس خاتون نے جو اپنی ایک فورس تیار کی تھی وہ کس لیے تیار کی تھی اور ان کو کیا ٹاسک لیا گیا تھا وہ خواتین جو ہے آنے والے وقت میں کیا کلیم کرنے جاری تھی یہ سب کچھ میں آپ کو بتاؤں گی اور اس سے پہلے پچھلی ویڈیو میں میں بتا چکی ہوں کہ کس کی شہر اس کے پیچھے ہم نے دیکھا کہ جیسے یہ خبر آئی تو اسوسییٹیڈ پریس گارڈین بڑے بڑے اخبار انہوں نے پاکستان کے اوپر ایک بار پھر زلزامات لگانے شروع کیے اور یہ کہا کہ پاکستان جیسا ملک جہاں پر ایک متنازع قانون ہے ختم نبوت کے حوالے سے اور پاکستان کو ایک دفعہ پھر ایک متنازع نبوت کے خلاف لوگ کھڑے ہو جاتے وہاں پر کیوں نہیں یہ نبوت کے دعوی کرنے والے نظر آتے کیا پاکستانی پاسان حدف ہے کیا اسی کو نشانہ ہر دفعہ بنایا جائے گا اب میں ذرا آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ خاتون جو ہے اس کے شوہر کو بھی گرفتار کیا گیا ہے اس خاتون کو گرفتار کیا گیا اس کی بہن کو گرفتار کیا گیا فیصاباد سے فیصاباد میں جو اس کا گھر ہے بہن کا وہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک اچھا بناوا بڑا خوبصورت سا بناوا بائر سے گھر ہے گھر کے اندر جہاں پر اس کے اپنی رہائش ہے وہاں پر بھی دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ اچھے مطلب ایک میڈل کلاس سے اوپر والا طبقہ ہے جس سے کہ اس کا تعلق ہے اور لہور کا پوش ایریا میں بھی آپ کو ریزیڈنس یا ایریا اسے نہیں بتاؤں گی کیونکہ لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا ان کے گھر کے باہر جو ہے وہ پولیس بھی کھڑی ہے لہور کے پوش علاقے میں اس کی بہن جس نے ختم نبوت کا دعویٰ کیا تھا اس کی بہن کا گھر لہور کے پوشیری میں ہے لیکن پچھلے آٹھ سالوں میں ان کے اوپر بہت سی نعمتیں اور نوازشیں جو ہے وہ ہونا شروع ہوئی ہے اور پچھلے آٹھ نو سال بلکہ سے یہ لوگ جو ہے اس کے اوپر کام کر رہے تھے یہ پوری فنڈنگ ہو رہی ہے اس تاکہ لوگوں کو سپورٹ کرنے کے حوالے سے اور یہاں پر ان لوگوں کا لائف سٹائل جو ہے وہ لگجوریس ہوتا چلا گیا اور انہوں نے اپنے ارگرد لوگوں کو کٹھا کرنا شروع کر دیا اور وہ لوگ جو دین سے خارجی ہیں اور وہ لوگ جو اسلام سے خارج ہیں وہ لوگ جو اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں وہ لوگ جو پیسے کے پجاری ہیں ان کو اپنے ارگرد اکٹھا کیا گیا بقائدہ تو اپس عورتیں اعلان کیا کہ میں جو ہوں میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہن ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیٹی ہوں میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بہن ہوں پھر محترمہ فرماتی ہے یہ گندی اور ملونہ عورت جو ہے یہ کہتی ہے کہ مجھے خواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح سے بشارت آتی ہے میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے میں حج اکبر کے دوران ہی مجھے نبوت کا مشبر اعلان ہوا اور اس کے بعد میں تین درجوں سے گزرتی ہوئی میں نبی کے درجے پر فائز ہو گئی اور اس کے بعد یہ محترمہ فرماتی کہ میرا بیٹا جو ہے وہ امام مہدی ہے اور اس طرح کی باتیں اور اس طرح کا گند اور آپ اس کی اگر شکل دیکھیں یقین معنی میں جب اس کو سنگی کی نحوصت برس رہی تھی اس کے چہرے پر اور ایک جساں لپسٹک لگا کر جس طرح معذرت کے ساتھ ہے کہ ہم لوگ بھی یہاں پہ بیٹھتے ہیں لیکن ایک خاتون جو اتنا بڑا دعویٰ کری ہے اس کا انداز دیکھیں میں سلیوٹ کرتی ہوں آپ وہ اس کا انداز دیکھتے ہیں یقین کریں اتنی میڈ اپ عورت اور اس قدر گدی عورت اور غلازت کا ڈھیر جس کے چہرے کو دیکھ کے نفرت محسوس ہوتی یہ کراہیت آتی ہے اس طرح کی ایک عورت تھی لیکن اب یہاں پر ایک اور معاملہ جو ہے وہ یہ ہوا ہے کہ اس خاتون کو اس وقت جا رہا ہے کہ یہ مندر آپ سے غائب ہے جہاں پر اس کو ایک جیل میں تھانے میں ہونا چاہیے تھا لیکن یہ وہاں پر موجود نہیں ہے تو کہ یہ کہاں پر گئی ہے اس کا شہر کہاں پر گیا ہے اس کی بہن کہاں پر گئی ہے تو ہم نے جو ٹریک لگایا ہے ہمیں معلوم ہوا ہے کہ اس عورت کو اور اس کے شہر کو اور اس کی بہن کو نامعلوم مقام پر منتقل کیا گیا ہے کیونکہ ڈر ہے خوف ہے کہ تھانے کے اندر مشتل حجوم جو ہے وہ کی داخل نہ ہو جائے اور ان کو مارنے کی کوشش نہ کی جائے کیونکہ بقاعدہ ٹرائل چلائے جائے گا اور اس خاتون کے اوپر کیس جو ہے بلد کر کے اس کو سزا دلوائی جائے گی پاکستان کے قانون کے تحت جہاں پر اس طرح کا دعویٰ کرنے والے کی سزا جو ہے صرف اور صرف سزا موت اور اسے پاکستان میں نہیں ہے یہ سعودی عرب میں بھی ہے یوں یوں ای میں بھی ہے لیکن صرف نشانہ جو ہے پاکستان کو ہی بنایا جاتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام اور ہماری جان ہمارا مال ہماری اولاد سب کچھ ان پہ قربان یا رسول اللہ ہمیں معاف کیجے گا یا اللہ ہمیں معاف کیجے گا پتہ نہیں کون سے الفاظ ہمیں آپ کو سنانے پڑے ہیں لوگوں کو ہمیں سنانے پڑے ہیں لیکن صرف اس دی اوائرنس کے لیے کہ آپ کو پتہ لگے کہ کس طرح کا ایک گند ہے اگے میں جو کھیلا جا رہا چاہیے عورت جو اس نے بقاعدہ ورک پورس تیار کرنا شروع کیا اور ایک وہ لوگ جو پیسے کے حوص کے پجاری تھے ان کو اپنے اردگے تک اٹھا کیا اور بقاعدہ طور پر اس نے اپنے انڈر کچھ خواتین جو ہیں ایک پورس تیار کیا اب یہ انکشافات ہو رہا آہستہ پتہ لگ رہا ہے چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس عورتیں کچھ اپنے اصول اپنے مذہب کے اصول مذہب اسے کہہ لیتے ہیں وہ لوگوں کو سنانے شروع کیے کہ ہمارے مذہب کے اصول کے مطابق یہ ہمارا مذہب ہے اس میں آپ اس طرح سے انٹر ہو سکتے ہیں اور اس کی یہ یہ تعلیمات ہے اور یہ اس کا راستہ ہے اس کو اختیار کیجئے پھر کچھ عورتیں ایسی تیار کی گئیں جو اس کے بعد نبوت کے بعد جس طرح ایک خلافت کا سلسلہ تھا یا امامت کا سلسلہ ہے تو اس نے اپنے بعد امامت کے سلسلے کو جاری کیا اور اپنے بیٹے کو امام مہدی قرار دیا اور عورتیں جو ہے وہ امام مہدی کی ساتھی اور اس کو سپورٹ کرنے والی اس نے بتائی اس عورت نے ملونہ نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہے جو کہا جاتا ہے کہ جب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو ان کے ساتھ کچھ ان کے ساتھی ہوں گے تو یہ وہ جو ساتھی ہیں یہ وہ ساتھی ہیں وہ عورتیں بھی تیار کر لی گئی ہیں میسیجز جو ہے وہ سرکولیٹ کیے جائیں گے کہ ہم نبوت کا دعویٰ کرنے والی کو مانتے ہیں اور ہم اس کے ساتھی ہیں اور ہم امام مہدی کے ساتھی ہیں وہ ساتھی جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا چکے ہیں لیکن اب اس کو ایک اور انداز میں سامنے لانے کی کوشش کی جائے گی اور آپ دیکھئے گا کہ جسا اسوسیتی پریس گارڈین انہوں نے اسٹوری کو اب نریٹ کیا ہے اس کے بعد اب بڑی بڑی قوتیں جو ہے یعنی کہ وہی ہالینڈ اور وہی جہاں پر نعوذب اللہ نعوذب اللہ قرآن پاک کے عراق جلائے جاتے ہیں جہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاکے جو ہے ڈنمارک جو جس طرح کے خاکے بلڈنگز کے اوپر لگائے جاتے ہیں تو یہی سے یہی سے یہ سلطلہ اب شروع ہوگا اور وہاں سے آوازیں اٹھنی شروع ہوں گی اور اس خاتون کے حق میں آواز کو بلند کیا جائے گا اور اس کو بچانے کی کوشش کی جائے گی کیونکہ اس کو پہلے کی یہ بتا دیا گیا تھا